انہوں نے کہا کہ ایک تو کٹھوہ کی جو انتظامیہ ہے وہ ان ایلیگیشنز کو رفیوٹ کرتی ہے کہ بھائی ہم کسی مسجد کو ڈیمالش کرنے جا رہے ہیں گجر بستی میں اس طرح سے یہ پوری طرح مالک ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی شکیلز آپ اور صحیح صاحب آپ بھی تو یہاں کے بڑے موتور آدمی ہیں کہ کس طرح بات کرنی چاہیے آپ کو انتظامیہ کے ساتھ یہ لکھا ہے جناب اس وقت تحصیل دار اگریڈین ری فارمز کٹھوہ صاحب کا یاد اور ہمارا جو یہاں پر قرار شریف رکھے ہوئے تھے ان کو بھی لے گئے اور یہاں نوازے رکھی ہوئی دی ان کو بھی لے گئے آج ہمارے لئے خوش قسمتی کی بات ہے کہ جمع کشمیر ہائی کورٹ کے دو بڑے وکیل جناب شیخ شکیل صاحب جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں جمع کشمیر ہائی کورٹ کے جناب انور چودری صاحب وہ بھی سینئر اچھ 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 یہ اس نے کہا ہے کہ وہ بھی نہیں ہے ایسا کہیں سے بھی 2018 była کام شروع کریتا ہے 2018 وہ ہے دیرے دیرے تھوڑا چنائی پر تھوڑا ہے چھے ساتھ سال تے ہو جیس پر آدھے آنرا صاحب یہ تو تھوڑی مسجد ہے ہاں ہاں اب سر وکن سب آمبر طلب ہے آمبر جا تے فا با نماز کے امام کا ورائم آہ خالی ہے اور یہاں کی ادمسیجن کہتی ہے کہ یہ دانچہ ہے ٹی ون کے ڈیب کام جمعو بھی کہتے ہیں کہ ڈانچائے صبح پران شریف بھی لے گئے خدوا یہاں نوازگرہ وہ بھی لے گئے اور باقیوں میں کرے گئے ٹیم پیزدہ اسی سنیسے لے گئے پران شریف بھی لے گئے اس دن صبح یہ جس دن انتیس یا تیس کی بات ہے کس تاریخ کی بات ہے انتیس کی بات ہے تو پلیس یہیں بھی آئی تھی یہاں ہی پیزدہ یہاں ہوں دیکھیں تو آپ کو پی نوٹس روٹس نہیں آئے پہلے تو کیا کہتے ہیں اسی کو گران ہے اس کو گران ہے یہ تو بھگوان کا گھر ہے اللہ کا گھر ہے جیسے مندر ہے جیسے مندر ہے جیسے مندر ہے سر میں بولا یہ مندر ہے اب یہ ایسا کو مندر جہاں گردوارے کے ساتھ بھی کرے تم ادھر بھی جان دے سکتے ہیں ایک ہی جیسے مندر معجید گردوارہ جو کچھ بھی ہے ہمیں بولا ہے کہ ہم اس جگہ بھی جان دے سکتے ہیں اس کے ساتھ اسے نا حق کہ ادھر بھی جان دے سکتے ہیں اوز آرازی کی کیا پوزیشن ہے نمز را دیکھیں زمین کا زمین جیسے زمین جلی نقل ہے نقل ہے باپر بس پولائی لائی نقل لے نقل لے جو نقل لے تروسی لیہا جو نقل لے بلالی جو کہا کبرا آئی بلالیو نہیں جو آپ پڑھنا دے پاندکان مجھانا بلالیو ہمارے دائیں بائیں گے یہ دیا ہے کہ میں اس کا نکال کا پہ یہ یہ میں نے دیا تھا آپ کو اکشا یہ بات جو ملتی ہے یہ جو آپ کی جو گجے برادری ان کو یہ زمین خزان چند نے دی تھی خزان چند تھا پہلے اس کا الاتی جو تھا پہلے خزان چند تھا پھر اس نے خزان چند نے ایفیڈیوٹ دیا کہ بھئی قطر سے پہلے سے میں نے زمین جو ہے آپ کو دی ہوئی ہے چیک ہے تو یہ خزان چند تیج رہم ہے پسران سنگاڑا آپ کو کوئی زلہ انتظامیاں کی طرف سے یا جو تحصیل دار ہے نگری اس کی طرف سے کبھی کوئی نوٹس آیا ہے یہ کتنا یہ جو آپ کو پورا کتنا ٹائم لگا اس کو بنانے میں اس کو بنانے میں ساتھ دیرے دیرے اس کو کافی دیرے لگ جا ہے اس کو پلانت ہوا رہا پھر اس کے بعد سب دیرے دیرے کرتے رہے چندہ لیتے رہے جیسا چندہ بنتا رہا جہاں بلادری سے وہاں تھوڑے تھوڑے لاتکن لگاتے رہے ابھی مین گیرد ابھی بھی نہیں بنایا اس کا اچھا نماز کب سے چل رہی تھی نماز تو شروع سے پڑھتے تھے شروع سے جب اس میں شرط بھی نہیں تھا دوہارے میں نہیں تھی نماز تو تب بھی پڑھتے تھے کہ ہمارے والد صاحب نے نکال دیتی جگہ ہم پانت بھائی ہیں انہوں نے بولا ہے یہ اتنی جگہ ہے اس کو مسجد کے پاس رہنے دی یہ مسجد بنا دینا گجر کے بچے رہے ہو گئے ہم کو فرشت نہیں پڑھی پھر لاغ دون لگ گیا پھر اسے لاغ دون میں ہم نواز پڑھنے کا بکت ہو جاتے تھے ہم بھی جاتے تھے لاغ دون لگ گیا نواز پڑھنے کے لیے پھر ہمیں ادھری ہمیں اپنا کے بھی ہمارے والد صاحب نے جگہ نکالا ہے تو اس کو ادھری ہم پڑھیں گے جگہ تو بہت کافی نہیں جو رو ایک آدمی کو بالکر ہے کوئی نکوئی ڈر نہیں کرو 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 جب یہ مدان کو کم پڑھتے گئے ہمارے والد صاحب یہ لکھا ہے انیس بارہ انیس و ترہسی آج مقام پوربچک پوربچک واقعہ حاضری بہازری تیج رام والد سنگا رام بارینات بدرینات بدرینات والد انترام آمارنات والد سنگا رام والد انترام بابورام برکت سکھ راج و ساکھی رام تنی رام والد سردہ رام والد سردہ رام یشپال خزان چیز بنار سیدہ سوال امرنات دیوراج وغیرہ 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 یہ کسی یہ ہے پھر روشن والد سیننو لودو احراف نواب دین والد پسران بکش احمد والد فضل دین احمد حرونانی اچھا دوسرا ہو گیا یونس ہے یہ یونس نمبردار پر سرام ان کی ساری موجودگی میں یہ ہوگا ہے فضل دین یہ کیا حسنون نواب نشرا پسران بکش احمد احمد مرید مرید اچھا یہ ساری انہوں صاحب یہ ہوئی نے ان کی صحت کاشت ہوئی ہے یہ لکھا نا انہوں نے بعد حکم ہوا ہے کہ بننمبر خسرہ اتنا میں کاشت گردابری ابتدا انیس سو اکتر انیس سو اکتر تا حال تا حال بجائے خزان چند وغیرہ فضل دین وغیرہ فضل دین وغیرہ مذکوریاں درج ہوگئے درج ہوگئے انیس سو اکتر سے یہ بحال ہے یہاں بحال ہے اس سے پہلے کے لیکن انیس سو اکتر سے ان کو ملکیتی حقوق جو ہے وہ مل گئے ہیں میں کیمرا بین صاحب سے گزارش کروں گا تو وہ ذرا زوم ان کریں اس پہ ہاں یہ لکھا ہے جناب اس وقت تحصیل دار اگریرین ری فارمز کٹھوا صاحب کا یہ آرڈر ہے اور اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ تاہد و تصدیق و تسلیم کرتے ہیں لہذا حکم ہوا ہے کہ نمبر خسرہ اتنا اتنا میں اندراج دکاشت گردابری از ابتدا خریف خریف انیس سو اکتر تا حال بجائے خزان چند فضل دین وغیرہ مسکوریاں بحصہ برابر گیر مروسی درج ہوئے تو انیس سو اکتر سے پہلے یہ جو زمین ہے جو ہے یہ فضل دین وغیرہ اور جو اس کے سابقہ جو اس کے مالکان تھے یہ ان کا اظہار ہے اور اس کے اوپر تصیل دار جو اگریڈین ری فارم ہے اس وقت کے اور یہ جو لکھا گیا ہے یہ انیس بارہ انیس سو تریسی کو اٹیسٹ ہوا یہ سارا ہیں یہ سارا پورے گاؤں کے لوگوں کے دستکت ہے تو اور پھر اس کے بعد انور صاحب جس قسم کی پروجیکشن زلہ انتظامیوں کی طرف سے دی گئی اور یہ میوٹیشن ہے انتقالات یہ انتقال ہے ان کا یہ مالکانہ حقوق انہیں مل چکے ہیں انیس سو اکتر سے پہلے کہ یہ یہاں پہ وہ یا قرار دیئے گئے ہیں کہ یہ ان کی جو میوٹیشن ہوئی ہے یہ انیس سو اکتر کے بیس پہ ہوئی ہے کہ اس سے پہلے کہ یہاں رہ رہے ہیں اور مالکان جو علاٹیان تھے جو مالکان تھے انہوں نے انہیں دی ہوئی ہے اور جہاں تک میں نے سنا ہے کہ کچھ اس میں انہوں نے ان سے جو وہ لکھ کے دیا تھا کوئی دستاویزات ان کے پاس لکھ کے بھی ہیں جو پیسے سے بھی لیئے تھے اس وقت آپ کے بزرگوں سے اس طرح سے یہ پوری طرح مالک ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی شکیل صاحب اور صحیح صاحب آپ بھی تو یہاں کے بڑے محتور آدمی ہیں کہ کس طرح بات کرنی چاہیے آپ کو انتظامیہ کے ساتھ کہ یہ جب یہ کاغذات ان کے ہیں کم اس کا ان کو سنا جائے ان کو یہ چیز دیکھی جائے کہ سرکار کس طرح یہاں آگئی وہ اس تمام طرح ویر ویتھلے کے وہ جیسی بھی وغیرہ وغیرہ اور اس کو گرانے کے کس طرح سرکار کی احمد ہوئی اور کیوں انہوں نے ایسا کیا آپ یہی بول رہے ہیں ہم بگ کام صاحب سے یہ ملے سب لوگ بی سی سے بھی ملے وہ یہی پروجیکٹ کر رہے ہیں کہ یہ دھانچہ ہے آپ نے مسجد دیکھ لی اور زمین مالکانہ ہے مسجد ہے زمین مالکانہ ہے اور دھانچہ ہے کیا دھانچہ ہے آنکہ بتائیں نا وہ کیا دھانچہ ہے اس دن ماننے کے لئے تیار ہی نہیں کہتے ہیں ہم جو کہہ رہے وہی صحیح ہے نماز کے سنت ہمیں آتی ہے ویسے میں آپ کو بتاؤں آنمر صاحب یہ علاقہ جو ہے یہ تحصیل دار نگری پرول کے اندر آتا ہے اور یہ جو ریونیو کے پیپرز ابھی ہم نے دیکھے ہیں مجھے لگتا ہے کہ جو انتظامیاں ہیں ان کو بھی حقائق سے آگاہ کیا جانا چاہیے اور آج ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ میسج جو ہے منحاس مجھے لگتا ہے جو ڈی سی صاحب ہیں کٹھوا کے ان کا نام راکیش منحاس ہے تو میں چاہتا ہوں اور ساتھ ہیں جو تحصیل دار یہاں نگری ہیں یہ ہے ہم ان سے گزارش کرتے ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ ان کو میس گائیڈ اور میس لیڈ کیا گیا ہے یہ کوئی دھانچہ نہیں ہے آپ آ کے دیکھ سکتے ہیں یہ ایک فل فلیج مسجد ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو دستاوے ذات ہیں یہ جو ارس ٹوائل اونرز ہیں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ انیس سو اکتر سے پہلے جو فضل دین ہے اور اس کے جو فیملی کے میمبرز ہیں ان کا پوزیشن اور رہا باشندگان ہاں تو جب یہ میوٹیشن بھی ہو گئی ہے سید اندراج بھی ہو گیا اکتر سے پہلے کا ان کا اندراج جو ہے وہ یہاں پہ ریجسٹر ہے تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ انتیس یا تیس تاریخ کو اتنا بڑا لشکر لے کر یہاں پہ صبح صبح چھے بجے مجھے لگتا ہے کہ چھے بجے چھے ساڑھے چھے بجے ایک پولیس پارٹی کے ساتھ زلہ انتظامیوں کے لوگ یہاں پر پہنچے اور پھر اس کے بعد کہا کہ ہم نے یہاں اس کو گرانا ہے تو میری گزارش یہی ہے انور صاحب ہم نے پہلے بھی یہی کہا تھا کہ اس وقت امرنات یاترہ جو ہے وہ جاری ہے اور ہم سب کی یہی کوشش ہے کہ جو ہمارا تاریخی آپس میں جو بھائی چاہ رہا ہے وہ برقرار رہنا چاہیے ہمیں ایک دوسرے کے مذہب کی عزت کرنی ہے ہمیں ایک دوسرے کی آستھا کے بھی عزت کرنی ہے ہمیں بھائیوں میں پیار محبت بڑھانا ہے اور ہم نے کوئی کمیونٹیز کے بیچ میں کوئی رنجش یا ٹینشن کریت نہیں کرنی ہے دیکھیں شکیل صاحب یہاں پہ کسی کمیونٹی کا کوئی عمل دقل نہیں ہے صرف سرکار کی طرف سے ایک اہمکانہ حرکت کی گئی ہے اس کی ہم مضمت کرتے ہیں کہ سرکار ایسا نہ کرے سرکار کو چاہیے کہ پہلے پوری طرح سے تحقیق کر لے اور تمام طرح دستاویزات کو دیکھ کر کے طرح سے خام خواہی آکے لوگوں کو تنگو طلب کرنا اور یہ دیکھنا کہ ایک اور یہ دیکھئے یہ کیا یہ بھی غلط یہ میں یہ زلہ انتظامیہ جو کٹھوہ ہے دیکھئے کٹھوہ کی انتظامیہ نے جب یہ کارڈنٹ ہو گئے تو اس کے بعد جو انہوں نے اپنا ایک موقف جاری کیا پریس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو کٹھوہ کی جو انتظامیہ ہے وہ ان الیگیشنز کو رفیوٹ کرتی ہے کہ بھائی ہم کسی مسجد کو ڈیمالش کرنے جا رہے ہیں گجر بستی میں یہ مسلیڈنگ ہے اور ان فاؤنڈڈ ہے اور سچ کیا ہے کہ ایک انٹی انکروچمنٹ ڈرائیب was carried out in village پورپ چک on an illegal construction on state land being constructed despite repeated notices to seize and desist this was a lawful action not a targeted attack on any religious site to meet our community ہم گاؤں پورپ چک میں ہیں یہاں سے تحصیل نگری زرہ کٹھوہ جہاں پہ 29 یا 30 تاریخ کی صبح زرہ انتظامیہ ایک strong police contingent کے ساتھ صبح 6 بجے آتی ہے اور اسی مقام پر جیسی بیز کو لے کر پہنچتی ہے اور کہتے ہیں کہ یہ ایک state land کے اوپر جو ناجائز ایک construction ہوئی ہے ہم اس کو گرانا چاہتے ہیں ہم آپ کو سوچت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ اس گاؤں کے تمام محتبر یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں آپ فضل دین صاحب کے بیٹے ہیں یہ فضل دین صاحب کے فرزند ہیں یہ زمین ان کے نام پہ mutate ہوئی ہے ان کا صید اندراج ہوا ہے 1971 سے پہلے مالکانہ حقوق ان کو دیے جا چکے ہیں جو erstwhile owners ہیں انہوں نے ان کے حق میں لکھا ہے ابھی ہم نے وہ mutation پڑھ کے سنائی ہے اور یہ وہ structure آپ دیکھئے ایک پھول فلج ایک مسجد ہے جس کو کہا گیا یہ پروجیکٹ کیا گیا کہ انٹی انکروچمنٹ ڈرائیو ہم نے کرنی ہے اور سٹیٹ لینڈ کے اوپر جو ہے وہ construction ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کوئی construction نئی construction نہیں ہے کافی دے سے یہ مسجد جو یہاں پہ بنی ہوئی ہے یہاں کے جو باشندگان ہیں انہوں نے بتایا کہ 18 میں انہوں نے یہ کام شروع کرتے کرتے چندہ کر کر کے یہ مسجد بنائی ہے اور یہ گاؤں پورپ چک ہے یہاں ایک مسجد اور ہے وہ ابھی ہم اس کو راستے میں چھوڑ کے آئیں تقریباً مجھے لگتا ہے کوئی پونہ کلومیٹر یا آدھا کلومیٹر پیچھے ہے تو یہ یہاں اس بستی میں پورپ چک میں دو مسجدیں ہیں یہ نئی مسجد بن رہی ہے وہ مسجد پرانی مسجد ہے اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے تو میری ڈی سی صاحب آپ سے گزارش ہے آپ خود یہاں موقع پر آئیں ریونیو ریکارڈ کو ٹوٹولیں اور پھر اس کے بعد بیان دیں یہ آپ کا جو ہینڈ آؤٹ ہے جو آپ نے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا ہے آپ نے ان لوگوں کو جو پریس میں انور صاحب بریفنگ دی گئی کہا گیا کہ یہ لینڈ مافیا ہے یہ لینڈ گریبر ہے تو یہ کوئی لینڈ مافیا نہیں ہے کوئی لینڈ گریبر نہیں ہے یہ یہاں کے بسکین ہے انہوں نے کسی کی زمین کے اوپر انور صاحب قبضہ جو ہے بلکل نہیں بلکل اپنے مالکی ہے اپنے ان کی مالکی ہے اس قسم کا میں یہ کہوں گا مشریویس پروپوگنڈا ان شریف لوگوں کے خلاف کیا گیا ہے میں ظلہ انتظامیوں سے کہوں گا کہ ان کا دائتو یہ بنتا ہے کہ پیس رہنا چاہیے اس قسم کا کوئی ماحول کریٹ نہ کریں تب ہی فیٹس کو چیک کرنے کے لیے ہم جمعوں سے انور صاحب ہمارا آنے کا بتائیے یہی مقصد تھا یہی مقصد تھا اور جن لوگوں کے خلاف غلط ایف ای آر لگائی گئی ہے انہیں پوری طور پہ رہا کرنا چاہیے انہیں غار قانونی طور پہ پولیس حراست میں رکھا گیا ہے اور غلط ان کے خلاف مقدمات فوجی مقدمات درج کیے جا رہے ہیں اس طرح سے تنگو طلب ان لوگوں کو مت کیجئے یہ شریف لوگ ہیں پورمن ایک برادری ہے پورمن قوم سے تعلق رکھتے ہیں میرا خیال ہے کہ انہیں تنگو طلب کرنا بند کر دینا چاہیے اور ہم نے دیکھا یہاں آکے مسجد ہے یہاں پنگانہ نماز ہوتی ہے اور انہوں نے بڑی محنت سے چندہ کر کے آپسی چندہ کر کے یہ مسجد بنائی ہوئی ہے تو کوئی یہ بیوہادت جس طرح کہتے ہیں یہ کوئی سٹرکچر بھی ایسا نہیں ہے بلکہ یہ ایک مسجد ہے اور میری یہ گزارش ہے اوری طور پہ جہاں سے یہ مائک بغیرہ اور دوسرے جائے نماز بغیرہ اور دوسرے چیزیں لے گئے ہیں قرآن شریف لے گئے ہیں پوری طور پہ انہیں واگزار کیا جائیں اور اس مسجد کو بحال رکھیں اور اس مسجد کو آباد رکھیں میری یہ گزارش ہے یہاں کی انتظامیت سے تو تین لڑکے جو اندر ہیں انہیں میں نے کہا کہ پوری طور پہ انہیں رہا کیا جائیں کہ آج ہمارے لئے خوش قسمتی کی بات ہے کہ جمع کشمیر ہائی کورٹ کے دو بڑے وکیل جناب شیخ شکیل صاحب جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں جمع کشمیر ہائی کورٹ کے جناب انور چودری صاحب وہ بھی سینئر ایڈوکیٹ ہیں اور جناب زفر صاحب جو یہاں تشریف فرمائے دور دراز علاقہ میں اور اس گجربستی میں پور بچک میں تحصیل نگری اور ڈسٹر کٹھوا میں آج انہوں نے فیکٹ چیک کیا کہ واقعی یہ زمین سرکاری ہے جو ملکیت ہے ان کے مطابق وکیل صاحبان کے مطابق یہ فضل دین کی ملکیت ہے سیونٹی ون کے کے بعد اور یہاں پہ گجربستی میں نماز ہوتی ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری ایڈمیسٹریشن کیا وہ ڈی سی کٹھوا ہو ڈپ کام جمع ہو یہ احمد دین یہ صاحب وہاں گئے تھے ڈپ کام صاحب کے بعد تو ڈپ کام صاحب نے کہا ایک ہی بات کہ وہ ڈانچہ ہے اب مجھے شک اس بات کا ہے کہ نماز کا طریقہ بی ڈپ کام بتائیں گے عبادت کا طریقہ بی سی بتائیں گے یا ریلیجیس لوگ بتائیں گے یہاں کسی لوکل کو کسی اس مسجد سے تکلیف نہیں ہے کسی شڑول کاس کو تکلیف نہیں ہے کسی ہندو بھائی کو تکلیف نہیں ہے کسی سکھ کو تکلیف نہیں ہے اور میں نے پہلے بھی کہا کہ کٹھوا میں مندر مسجد اور گردوارہ کی اگر ہمیں حفاظت کرنی پڑے تو ہم سب لوگ مل کر کریں گے جو دھارمک جگہ ہوتی ہے جو عبادت گاہ ہوتی ہے اس کا ہر دھرم عزت کرتا ہے میں لاسٹ میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے لئے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ جمہو کشمیر کے دو بڑے وکیل ایڈوکیر شیخ شکیل صاحب ایڈوکیر انور چودری صاحب جو اپنا ٹائم نکال کے یہاں آئے ہیں ہم سب کے لئے گجربرادی کٹھوہ کی گجربرادی کے لئے میں اور بات کہنا چاہتا ہوں میں نے پہلے بھی کہا کہ کٹھوہ سے جمہو تک کتنی جگہ ہے سرکاری جہاں پہ مندر بنے ہیں مسجد بنے ہیں گردوارے بنے ہیں مدرسے بنے ہیں گوشالہ بنی ہے میں ڈی سی کٹھوہ گجنب آج کیا آپ کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں کہ پارلیمنٹ آٹو سٹینڈ کو جگہ دی گئی دو سال پہلے تین کنال جگہ تھی مندر کے لئے آٹو سٹینڈ کے لئے دی گئی وہاں ڈی سی صاحب نے کیا بنایا اس کی بھی تحقیقات کی جائے تو یہ کسی ایک ایک ذات جائے ایک برادری جائے ایک چیز کو ٹارگٹ ماں کرے آپ ڈی سی ہیں آپ نے سب کو دیکھنا ہے میں شکر مشکور ہوں دونوں وکیل صاحب کا اور میرے بھائی چھوٹے زفر صاحب کا اور میڈیا سے جمبو سے ڈینک صاحب آئے ہیں میں سب کا اور آپ سب لوگوں کا کہ آپ یہاں موقع پر فرسٹ ہیں دیکھنے آئے کہ اس لئے کیا ہے شکریہ سر میں یہاں کا فضل ان کا لڑکا ہوں لوکل ہوں یہاں میرے گھاری ادھر یہ ہے ادھر ابھی ہمیں نواز جو میں آج آج خود ہی پڑھاتا ہوں کیوں ابھی کام اس کا چار رہا تھا ہمیں کوئے کسے ہمیں کوئے مزد میں کوئی مام نہیں رکھا بھی یا کوئی سات پڑھا لکھا کوئی نہیں رکھا میں کام پڑھا ہوا ہوں میں ادھر کا مام ہوں میں ادھر نواز پڑھا سکتا ہوں اپنی گجربال آدری کو میں ایسے نواز پڑھا سکتا ہوں ایک ایک بیمبر ہے اور ہمارا جو یہاں پر قرارشیں ہی رکھے ہوئے تھے ان کو بھی لے گئے اور یہاں نوازے رکھی ہوئی تھی ان کو بھی لے گئے اور میں ایک تھا میں کو بھی لے گئے اور بہت بسوس کی بات ہے میں نے آگر صبح صبح ان کو پوچھا تھا یا کوئی باتیں دیں سناو سار باتیں سناو ہاتھ بنے ان کے ان کے معافی ہمیں ٹیم منگاو اس بھی ہے کیا بات ہے کوئی ہمارا گلہ کوئی نہیں کیا انہوں نے ہماری باتیں سنی کوئی نہیں تو ہمیں کو باہر کا مول بھی نہیں رکھا ہم لوکل ہے ایتھر گاؤں کے ہے ایتھر میں نواز خود ہی بڑھاتا ہوں موسیقا